اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے آج ایک بار پھر رنٹر سپیشل ریسپی لے کر آئی ہوں تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزدہ دار قسم کی ایک گاجر کی خیر کیوں نہ یہ مزدہ دار سی ریسپی جو کھانے میں بہت ہی سب پسند کرتے ہیں تو میں نے سوچا یہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے آدھی پیالی گاجر لے لیے جسے ہم نے قدقش کر لیے باریک اور یہاں پر ایک پیالی چاول ہیں جسے ہم نے ببال کر رکھ لیا ہے ایک پیالی چینی ہے دودھ ہمارا دو کلو ہے دودھ کو ہم نے ببال لیا ہے اب اُبالتے دودھ میں ہم اس میں ڈالیں گے چاول جو ہم نے ببال کر رکھے ہوئے تھے اور باریک بھی کر کے رکھے ہوئے آپ چاہیں تو کچھے چاول بھی بھگو کر اچھی طرح سے ہاتھ سے پیس کر ڈال سکتے ہیں مجھے یہ ایسی لگتا ہے تو میں نے اس لیے اس طرح ڈال دیئے ہیں آپ جیسے چاہیں ویسے کرنے چاول کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں آپ دیکھ لیں یہ اس طرح سے مکس کر لیجئے گا کہ گھٹلیاں نہ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں چاول اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اب اس میں ڈالیں گے گاجرے جو اسے ہم نے باریک اچھی طرح سے قدو کش کر لیا ہے اچھی طرح سے اس کو بھی مکس کر لیں گے ماشاء اللہ ابھی سے ہی اتنی اچھی خوشبو آنے لگ گئی ہے بس اس کو میڈیم ٹو لو آنچ پر ڈھک کر اچھی طرح سے اس کو پکائیں گے اور بار بار اس میں چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے چلیں ملتے ہیں تھارٹین منٹس میں جی گائز تھارٹین منٹس ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسیسڈنسی ابھی اس کو مزید اور ٹینمنٹس کے لیے پکائیں گے اور ساتھ ہی اس میں چمچ چلاتے رہیں گے یہ ابھی سے ہی اتنے مزے کی لگ رہی ہے اور اتنے اچھے خوشبو آ رہی ہے گاجر کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تھکنس اور مزید اس کو گاڑا کریں گے ہم چلیں اب اس میں ڈالیں گے چینی اپنے حساب سے پہلے ہم چینی ڈال رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بعد میں چیک کر کے پھر چینی ڈال دیں گے اگر کم ہوگی تو چینی ڈالنے کے بعد اچھے طرح اس کو مکس کریں گے میڈیم ٹو لو آنچ پہ ہی اس کو پکائیں گے جتنے اچھے میڈیم ٹو لو آنچ پہ پکائیں گی اتنے اچھے ذائقہ آتا ہے تیز آنچ پہ جلنے کا خطرہ ہوتا ہے چینی اچھے طرح سے مکس ہو گئی ہے ہم نے چینی وہ ہی بس ہاف پیالی ہی ڈالی ہے چینی کا جو پانی ہے اس کو بس اب اچھے طرح سے خشک کر لیں گے اور جو پانی پانی کا ذائقہ آتا ہے اس کو اچھے طرح سے ختم کر دیں گے ذائقہ کو اور اس کے ساتھ ہی ہماری کھیر جو ہے گاڑی بھی ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کھیر جو ہے اچھے طرح سے گاڑی ہو گئی ہے اب اس میں ڈالیں گے پستہ بادام جسے ہم نے چوب کر لیا تھا اب اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پستہ بادام ڈال کر اچھی طرح سے اس کو پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے اور ساتھ ہی چمچ اچھی طرح اس میں چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے بس اس کا اینڈ ہی ہونے والا ہے اس لیے یہ نیچے لگنے لگ جائے گی تو آپ کو چاہیے کہ چمچ اس کا بلکو بھی نہ روکیے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کھیر میں بلبلے آنے لگ گئے ہیں اور اس کے چھیٹے دور دور اپر تک جانے لگ گئے ہیں تو کھیر ہماری تیار ہو چکی ہے اس کی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے چنے ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو دوستوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسائب کر کے بیل آئیکن کو آن کریں کیونکہ اس سے کیا ہوگا میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے گی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ